مریم نواز شریف مریم نواز شریف پنجاب میں دورے اور سینئر رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گی مسلم لیگ کاف کے صدر چودری شجاعت نے بلاول ہاؤس لاہور میں عاصف علی زرداری سے ملاقات کی اور پنجاب سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا دونوں رہنماؤں نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے بھی رابطہ کیا بلاول ہاؤس لاہور میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ہوئی ملاقات میں پنجاب میں نگران حکومت کی تشکیل سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے بھی رابطہ کیا جبکہ چودری شجاعت نے سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں کامحابی پر عاصف علی زرداری کو مبارک بات بھی دی دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ملکی معیشت کو اس وقت سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا ہے سب کو مل کر پاکستان کے معاشی حالات کو کنٹرول کرنا ہے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی تو سیاست بھی مضبوط ہوگی پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کے ساتھ امریکی ڈالر کی اڑان مسلسل جاری ہے آج صبح بھی کاروبار کے آغاز میں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہوا ہے انڈر بینگ میں ڈالر بارہ پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو اٹھائیس روپے ستائیس پیسے کا ہو گیا گزشتہ ہفتے کاروبار کے اختتام پر ڈالر دو سو اٹھائیس روپے پندرہ پیسے کا تھا دوسری جانی پاکستان سٹوک ایکسچینج میں آج کاروبار کا منفی رجحان دیکھنے میں آ رہا پاکستان سٹوک ایکسچینج کا ہنڈرڈ انڈیکس دو سو اٹھ سٹھ پوائنٹس کم ہونے کے بعد چالیس ہزار پچپن پر آ گیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے آج مسلوی مہنگائی اور زخیرہ اندوزی کی جانچ پر تال کی اس موقع پر وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایت کی کہ وہ متعلقہ اضلاع میں اشیاء کی قیمتوں کی نگرانی کریں انہوں نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ تیہ شدہ ایسو پیس کے مطابق اشیاء کی قیمتوں کی جانچ پر تال کی جائے وزید کہا کہ مراد علی شاہ نے آج خود سبزیوں اور پھلوں کی فیرس کا جائزہ لیا ہے مراد علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ سبزیوں اور پھلوں کی داموں کی فیرس مارکٹس جا کر چک کروں گا پولیس بھرتی کے تحریری امتحان کے لئے سخت انتظامات کی تیاری آر پیو فیصلہ باس الفراز احمد فلکی چیئرمن خوشاب پولیس بھرتی بورڈ کے احکامات کی روشنی میں اصدر رحمان جی پیو خوشاب کی ہدایت پر پولیس بھرتی کے سلسلہ میں تحریری امتحان کے لئے بھرپور انتظامات عمل میں لائے جا رہے ہیں تحریری امتحان کے دوران سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ میرٹ کی یقینی کے لئے بھی بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں تمام امیدوران کی امتحانی مرکز میں داخلے سے قبل بائیومیٹرک ویریفیکیشن اور کریمینل ریکارڈ کی ویریفیکیشن عمل میں لائے جائے گی امتحانی مرکز میں کسی بھی قسم کی امدادی مواد اور نقل کی کوشش پر سکت قانونی کاربائی عمل میں لائے جائے گی تحریری امتحان کے تمام مرحلے کو کیمروں کی مدد سے منویٹرکیا جائے گا اصدر رحمان جی پیو خوشاب نے کہا ہے کہ بھرتی کے تمام مراحل میں شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نبھائیں گے ترجمان خوشاب پولیس